دوستو جب بھی بعد آرمی کی آتی ہے تو آپ کے دماغ میں جوان اور طاقتور لڑکے ہی آتے ہوں گے اور ہمیشہ سے ہی عورتوں کو کمزور سمجھا گیا دوستو ہم سب جانتے ہیں پراجین کال میں بھی عورتوں کو بس گھر کے ہی کام کرنے کو ملتے تھے لیکن اب عورتوں نے دوستو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر وہ گھر چلا سکتی ہیں تو وہ دیش بھی چلا سکتی ہیں اور وقت آنے پر وہ دیش کی جان بھی بچا سکتی ہیں اور اس کے لیے ہی آج پوری دنیا میں مہلاؤں کو آرمی میں بھرتی کیا جاتا ہے اور انہیں بھی کافی زیادہ مشکل ٹریننگ دھی جاتی ہے یادہ کہ دوستو کئی ایسی بھی سپیشل فورسز ہیں جو بس مہلاؤں کو آپریٹ کرتی ہے اور آج ہم آپ کو دنیا کی سب سے سٹرونگسٹ مہلہ آرمی دکھائیں گے جن کے نام سے لوگ تھر تھر کافتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے دوستو اگر ہم ویمن آرمی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اسرائیل دیش پیچھے کیسے رہ سکتا ہے اسرائیل دیش اپنے دیش سیناؤں کے کاران ہی شکتیشالی دیش مانا چاہتا ہے اس دیش میں آرمی کے ساتھ ساتھ ویمن آرمی کا بھی بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے کیونکہ اسرائیل کی ویمن آرمی بہت زیادہ شکتیشالی ہوتی ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی کچھ ایسی ہوتی ہے یہ کسی بھی دشمنوں کے لیے موت ثابت ہوتی ہے دوستو اس دیش میں محلہ سیناؤں کے اگر ٹریننگ کے بات کی جائے تو آپ کو بتا دے کہ اسرائیل میں ویمن آرمی کی ٹریننگ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے جس کے کارانر اس ٹریننگ کو کچھ گنی چنی محلائیں ہی پورا کر پاتی ہیں اور اسی ٹریننگ کے بدولت ہی وہ اپنے دشمنوں سے لڑ پاتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس دیش کی ویمن آرمی کی ٹریننگ پورے ایک سال کے ہوتی ہے جس سے انہیں شارعرے کامان سے کرپ سے کٹھور بناتیا جاتا ہے اور یہ سبھی چیزیں انہیں ایک ہی ٹریننگ میں پوری طرح سے سکھا دی جاتی ہے جس سے یہ کسی بھی دشمنوں کا سامنا اچھی طرح سے کر لیتی ہے اور ان کے ہارڈ ٹریننگ کے کارانر سے اسرائیل کی آرمی شکتیشالی مانی جاتی ہے دوستو اس دنیا میں دیشوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور سبھی دیش اپنی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی آرمی پر پیسے خرچ کرتی ہے جس کی بدولت ہی اس دیش کے آرمی بہت ہی سٹرانگ رہتی ہے اور وہیں اس دیش کی طاقت بھی ہوتی ہے لیکن اگر اسی دیش کی آرمی میں محلہ کو شامل کیا جاتا ہے تو اس دیش کی طاقت دوست اور ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ اس دیش میں سینہوں کی سنکھیا کافی بڑھ جاتی ہے جس سے وہ دیش اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے مضبوطی کے اسی کاران کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں آسٹریلیا بھی اپنے دیش کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اپنے آسٹریلین آرمی میں محلاؤں کی ٹریننگ کو اس نے بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے جس سے آسٹریلیا کے آرمی میں موجود محلائیں اتنی شکتی شالی بن جاتی ہے کہ وہ کئی دنوں تک بینہ تھکے کسی بھی آپریشن کو انجام دے سکتی ہے دوستو آپ اس دیش کی محلہ آرمی کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریننگ کے دوران کئی دنوں تک بھوکی پیسی ہوتے ہوئے بھی اپنے کام کو یہ اچھے سے انجام دیتی ہے آپ کو بتا دیں اس دیش کی سینہ میں موجود محلائیں ابھی تک نہ جانے بھائی کتنے آپریشن کو انچام دے چکی ہیں اور انہی سب کارن سے اس دیش کی محلہ آرمی دنیا کی ساتھ ویز سب سے مضبوط ویمن آرمی میں گنی جاتی ہے نمبر تھری انڈین ویمن آرمی دوستو بات اگر دنیا کی ویمن آرمی کی ہو رہی ہے تو بھئی اپنا دیش بھارت کیسے پیچھے رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں کی محلائیں بھی پرشوگو سنگ کندھر سے کندھا ملا کر دیش کی سیوہ میں اپنا یوگدان دے رہی ہیں چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ و دوستوں بھارت کی محلائیں سبھی فیلڈز میں اپنا یوگدان دے رہی ہیں دوستو بھارت کے انڈین آرمی میں ہمارے دیش کے محلاؤں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے ویسے یہ بات ہم سبھی جانتے کہ انڈیا یعنی کہ ہمارا دیش دنیا کا دوسرا سب سے بڑا جنسنکھیا والا دیش ہے اور اسی کاران سے ہماری دیش کی آرمی بھی کافی مضبوط ہے جسے اور مضبوط کرنے کے لیے ہماری دیش کی محلائیں انڈین آرمی میں شامل ہو کر بھارت کو دنیا کا تیسرا سب سے مضبوط دیش خوشت کر رہی ہیں جس طریقے سے دوستو بھارت میں انڈین آرمی کی ٹریننگ پرشو کے لیے ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار یہ ٹریننگ محلاؤں کے لیے بھی کافی زیادہ سخت بنائی گئی ہے جس کے کاران ہماری دیش کی ویمن آرمی کافی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے دوستو بات اگر ٹریننگ کی کی جائے تو ان کی ٹریننگ پورے نو مہینوں کی ہوتی ہے جس میں انڈین گن فائر کرنا اور کئی دنوں تک بھوکے پیسے دشمنوں سے لڑنا سکھایا جاتا ہے دوستو ہماری دیش کی محلہ آرمی کی ٹریننگ اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ اسے کچھ ہی محلائیں پوری کر پاتی ہے اور انہی ٹریننگ کی وجہ سے بھارت کی ویمن آرمی بھی بہت زیادہ مضبوط مانی جاتی ہے دوستو ایسے یہ بات ہم سبھی جانتے کہ چائنہ جن سنکھیا کے ماملے میں دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے اور اسی کاران سے اس دیش میں آرمی کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور یہ بھی بات ہم جانتے کہ چائنہ کی آرمی دوستو دنیا کی دوسری سب سے مضبوط آرمی ہے دوستو چائنہ بہت ہی آبادی والا دیش ہے جس کے کارن اس کی آرمی کی سنکھیا بھی کافی زیادہ ہے جس میں کچھ مہلائے بھی موجود ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ چائنہ کی آرمی جتنی زیادہ مضبوط ہے اتنی ہی اس کی ویمن آرمی بھی کافی مضبوط ہے دوستو چائنہ کی ویمن آرمی کی ٹریننگ کافی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے اور اسے ہر کوئی نہیں کر پاتا اس ٹریننگ کے دوران مہلاؤں کو گن فائرنگ کرنا بینہ ہتھیار کے دشمنوں سے لڑنا اور بھی بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور ان سبھی ٹریننگ سے گزرنے کے بعد ان مہلاؤں کے شریر فولات کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہ کسی بھی دشمن سے آمنے سامنے کرنے کی حمد رکھتی ہے صرف ایسی بات نہیں ہے کہ چائنہ کی ویمن آرمی لڑنے کی حمد رکھتی ہے دوستو یہ اپنے شریر کو مانسک اور شرک دونوں طریقے سے فٹ رکھتی ہے چائنہ میں ویمن آرمی کے ٹریننگ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈسپلین مینچین کرتی ہے اور اسی وجہ سے چائنہ کے آرمی دنیا کی دوسری سب سے مضبوط آرمی ہے جس میں اس دیش کے مہلاؤں کا بہت بڑا یوکتان ہے دوستو ساؤت آفریقہ میں مہلاؤں کے آرمی کو ساؤت آفریقہ سپیشل فورس کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کو کچھ ہی مہلائے پوری کر پاتی ہے جس سے ان کے شہیر کا فولات بننا تو تائے ہے اور اسی کارنڈ سے ان کی ویمن آرمی کو ساؤت آفریقہ سپیشل فورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس دیش کے مہلاؤں کی ٹریننگ ادھکتر جنگلوں میں ہی دی جاتی ہے اور انہیں جنگل میں رہنے لائق بنا دیا جاتا ہے اور اسی کارنڈ ساؤت آفریقہ کی ویمن آرمی جنگل کی کسی بھی پرستیتی کا سامنا کر سکتی ہے فرنڈ ساؤت آفریقہ کی ویمن آرمی کو ٹریننگ کے دوران ہانس سے لڑنے کی ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ شہرہ رکھ اور مانسک ان دونوں روپ سے مضبوط بنا دیا جاتا ہے جس سے وہ کسی بھی دشمن سے لڑ لیتی ہے آپ کو بتا دے کہ اس ساؤت آفریقہ کی آرمی میں مہلہ آرمی کی سنکھیا کافی زیادہ ہے دوستو اس دیش کے مہلاؤں کی ٹریننگ کے دوران انہیں سائیکلوجیکل اور فیزیکل دونوں ٹیسٹ میں پاس کرنا ہوتا ہے اور دو سال کی ٹریننگ کے بعد یہ ساؤت آفریقہ کی سپیشل فورس بن پاتی ہے دوستو نوویجن کنٹری کا نام شاید ہی اس سے پہلے آپ نے کبھی سناو لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس دیش کی پہچان اور مضبوطی یہاں کی مہلہ آرمی سے ہی بنتی ہے کیونکہ اس دیش کی آرمی میں پرشن سزادہ مہلاؤں کی سنکھیا ہے جس کے کاران اس دیش کی آرمی کا نام بھی نوویجن سپیشل فیمیل فورسز رکھ دیا گیا ہے دوستو آپ کو بتا دے گی ویمن کی یہ آرمی اس دیش کی سب سے طاقتور یونٹ میں سے ایک ہے اس کی ٹریننگ بہت زیادہ سخت بنائی گئی ہے جس سے یہاں کی مہلہ آرمی بہت زیادہ مضبوط اور سخت ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس دیش کی آس پاس کے پڑوسی دیش بھی اس سے لڑنے سے ڈرتے ہیں دوستو ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں دوستو نوویجن دیش کی سب سے سپیشل فورس ہونے کے کاران اس کی ٹریننگ بھی کافی زیادہ سخت مانی چاہتی ہے ان کی ٹریننگ میں گن چلانے سے زیادہ انہیں بینا ہتیار کے لڑنا سکھایا چاہتا ہے اور اسی کے کاران ان کا شریر کافی مضبوط بن جاتا ہے اور یہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ نورویجن کنٹری کی مہلا آرمی دنیا کی تیر وی سب سے مضبوط ویمن آرمی ہے نمبر سیون کینیڈین سپیشل آپریشن فورس دوستو اس نام کی یہ آرمی صرف مہلا آرمی کی ایک شکتیشالی یونٹ ہے کینیڈا کنٹری میں مہلاوں کی سب سے مضبوط یونٹ رہی ہے یہ جو دنیا میں اپنا ساتھوہ اسثان رکھتی ہے دوستو کینیڈا دیش کی یہ آرمی اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کینیڈا کی سپیشل آپریشن میں اس یونٹ کی مدد لی جاتی ہے کینیڈا سپیشل آپریشن فورس اتنا مضبوط کیسے ہے تو وہیہ آپ کو بتا دے کہ اس فورس کی ٹریننگ کینیڈا کی سب سے سخت ٹریننگز میں سے ایک ہے جسے ہر کوئی مہلا پورا نہیں کر پاتی ہے صرف کنیچنی مہلایں ہی اس ٹریننگ کو پورا کر کے کینیڈا سپیشل ٹریننگ فورس کا حصہ بن پاتی ہے ٹریننگ کے دوران انہیں سبھی پرکار کی گن چلانے ٹینکوں کو فائر کرنے کے لیے بھی سکھایا جاتا ہے ہدیار نہ رہنے پر دشمنوں کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے ساتھی انہیں فیزیکلی، مینٹلی اور سائکلوجکلی بھی کیسے مینٹین رہنا ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کینیڈا کی اس فورس کی ٹریننگ قریب ایک سال تک ہوتی ہے اور ایک سال میں ساتھرار مہلاوں کو سپیشل بنا دیا چاہتا ہے دوستو ان سب کے کاران سے کینیڈا کی ویمن سپیشل فورس دنیا میں اپنی ایک الگ پہچام رکھتی ہے نمبر ایک نیوزیلینڈ ڈیفنس فورس دوستو سبھی دیش نے اپنی آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے پرشو کے ساست مہلاوں کو بھی یوگدان دینے کا افسر دیا ہے یہ بات ہم سبھی جانتے کہ نیوزیلینڈ ایک فکس دیش ہے اور اگر بات آرمی کی ہو تو نیوزیلینڈ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا نیوزیلینڈ ایک ایسا دیش ہے جو دیش سیوا کرنے کے لیے مہلاوں کو بھی ایک وشیش افسر دیتا ہے مہلاوں کی اس فورس کا نام دوستو نیوزیلینڈ ڈیفنس فورس ہے آپ کو بتا دیں یہاں پر مہلاوں کی اس فورس کی ٹریننگ ادھکتر سمدروں میں ہی ہوتی ہے نیوزیلینڈ کی ڈیفنس فورس کی شکتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ پانی میں لگ بھگ دس مہینوں کے لیے ہوتی ہے اتنی زیادہ ہارٹ ریننگ ہوتی ہے جس کے بعد یہ مہلائیں بہت سٹرونگ ہو جاتی ہیں کئی دنوں تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اتنا ہی نئی ٹریننگ کے دوران انہیں پیرا شوٹ کی مدد سے سمندر میں جم کرنا بھی سکھائے جاتا ہے اور اس ہارٹ ریننگ سے گزر کر ان کا دماغ اور ان کا شریعت دونوں ہی سٹرونگ ہو جاتا ہے دوسرے اس طرح سے یہاں پر ویمن بھی دیش سیوہ میں اپنا یوگدان دیتی ہیں دوسرے جو ویمن آرمی ہے یہ ابھی سرویس نہیں دیتی ہے کیونکہ انہیں ڈیزبینٹ کر دیا گیا ہے لیکن جب یہ سرویس کرتی تھی تب یہ آرمی سب سے زیادہ سٹرونگ ویمن آرمی مانی جاتی تھی ان لوگوں کو کئی پرکار کی ٹریننگ دی جاتی تھی جیسے کی گن کو کیسے چلانا ہے ٹینکس کو کیسے چلانا ہے مارشل آرٹس کیسے کرنی ہے یہاں تک کہ انہیں کئی الگ الگ لینگویجز بھی سکھائی جاتی تھی تاکہ یہ اپنے دیش کے پریزیڈنٹ کو بچا سکیں ان کا اکلوتا کام یہی ہوتا تھا کہ انہیں اپنے پریزیڈنٹ کو بچانا ہے ان کو اسی لیے ہی ٹریننگ دی جاتی تھی اس آرمی میں جانے کے لیے عورت کی باڈی اچھی ہونی چاہیے تھے ان کی ہائٹ کا زیادہ ہونا ضروری تھا اور ساتھ میں وزن کی بھی لیمٹ ہوا کرتی تھی وہ بھی محلاؤں کو فالو کرنا ہوتا تھا اور ساتھ میں یہ عجیب رول کہ وہ جو عورت ہے وہ ورجن ہونی چاہیے اور آرمی میں آنے کے بعد وہ کسی بھی پرکار سے سیکشویلٹی ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے تو دوستو ایتی آج کے ویڈیو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجی جس سے آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں ٹھل دیں بابائی ٹیک کیا میری جان